پشاور ہائی کورٹ نے ایٹرنی جنرل کے دفتر پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ آئید کرتے ہوئے انسانی حقوق کی کارکن گلالائی اسمائیل کے والد پروفیسر محمد اسمائیل کو مشروط زمانت دے دی پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کیسر رشید پر مشروط ایک رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور پروفیسر اسمائیل کو مستقبل میں محتاط رہنے کا کہتے ہوئے ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے اور دو افراد کی زمانت دینے کی ہدایت کی واضح ہے کہ پروفیسر محمد اسمائیل کو پچیس اکتوبر کو اس وقت عدالتی ریمان پر بھیجا گیا تھا جب ایک روز قبل ان کی بیٹی کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ انہیں پشاور ہائی کورٹ کے باہر سے ملیشیا کے کپڑوں میں ملبوز افراد کی جانب سے اگوا کیا گیا تاہم بعد ازاں عدالت نے انہیں ابتدائی طور پر چودہ روز کے ریمان پر جیل بھیجا جبکہ اس کے بعد ان کے عدالتی ریمان میں مزید توسیع کیے گئے پروفیسر اسمائیل کے خلاف پشاور میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سائبر کرائم سرکل نے پاکستان کرائمز ایکٹوی کا سن دوہزار سولہ کی دفعہ دس اور گیارہ جبکہ تازیرات پاکستان کی دفعہ ایک سو نو کے تحت مقدمہ درج کیا تھا انہوں نے پشاور کی خصوصی عدالت میں زمانت کی درخواست کی تھی تاہم پہلے اسے مسترد کر دیا گیا تھا تاہم آج ہونے والی سماعت کے دوران جسیس کیسر رشید نے زمانت کی درخواست میں اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل کی غیر مجھوگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور پروفیسر اسمائیل کو زمانت دے دی اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل کی بجائے عدالت میں ڈیپٹی اٹرنی جنرل آسکر رخان کنڈی پیش ہوئے جس پر جج کی جانب سے کہا گیا کہ اسسسٹنٹ اے جی نے انہیں چکین دہانی کروائی تھی کہ وہ سماعت سے غیر حاضی نہیں ہوں گے اور جب ضرورت ہوئی اٹرنی جنرل کے دفتر سے نمائندہ پیش ہوگا جسسس کیسر رشید نے ریمارکس دیئے کہ لگتا ہے کہ اٹرنی جنرل کے دفتر نے ایسے لوگوں کا تقرر کیا ہے جو عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے اس موقع پر عدالت نے اٹرنی جنرل کے دفتر پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ آیت کرتے ہوئے اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل کے ان کی عدالت میں داخلے کو ممنوع کر دیا یاد رہے کہ پروفیسر محمد اسمائیل پر ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہونے کا الزام لگائے گیا تھا اس سے پہلے یہی الزام گلالی اسمائیل پر بھی آیت کیا گیا تھا تاہم یہ الزامات ابھی تک ثابت نہیں ہو سکے